جنگل میں سب بہت ہی زیادہ ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے سوائے کالو کے گھر والے کے علاوہ گوری کبھی ہمیشہ کالو کبھی سے لڑائی کرتی رہتی تھی ان کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی ہر وقت ان کا لڑنا جگڑنا روز کا معمول بن گیا تھا کالو بہت تنگ آ گیا تھا یہاں تک کہ جگو اس کا بیٹا بھی بہت تنگ آ گیا تھا ایک دن گوری نے کہا گوری گوری میں نے کیا کر دیا ہے اب تم تو ہر وقت کام کی کرنے کی بات کہتی رہتی ہو میں روز کی لڑائی سے بہت تنگ آ گیا ہوں تم کب مجھ سے لڑائی کرنا بند کرو گی ہر وقت چپی دیکھو ہماری ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے پور جنگل میں لڑونے ہم ہی ہیں بس اور تو کوئی ہے ہی نہیں مہربانی کر کے مت لڑا کرو میرا دل نہیں کرتا اب لڑنے کا مہربانی کر کے نہ لڑا کرو جو تم کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا لیکن مہربانی کر کے لڑا مت کرو اب تمہیں کس چیز سے مسئلہ ہے اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ تم ہو کہ تم کوئی کام نہیں کرتے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم سے میں لڑائی کروں میں ابھی کوئی دل نہیں کرتا تم سے لڑائی کرنے کا لیکن جیسے تمہیں دلگی ہمیں دیلی شاہی تھی تم نے آج تک نہیں دی جگو تمہارا بیٹا وہ بگرتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ سارے کی سارے تمہاری لہا پر وہیں آ رہا ہے تمہیں میں نے اتنے بکایا کہ اپنے بچے کو صحیح طرح سمچھایا کرو پٹھایا کرو اپنے پاس سارا ٹائم دھوڑا ٹائم دھوڑا سے لمحات ہمیں دیا کرو مگر مجال ہے کہ تم ہماری ایک مان جاؤ تو اور کام کی بات تمہیں کرنے میں تم نے تو بس بستر توڑنے ہے اگر تم کوئی کام کی بات کرو اگر تم کام کرنے جاؤ وہاں سے کمام کر رہا تو کیا جگو اور میں ایک جانے کے لیے کرسے بلکل بھی نہیں تمہیں میں نے اتنے دفعہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاؤ سب کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں مگر تم ہو کہ لا پرواہ انسان ایسا تو میں بہت انگاوی تمہارے ساتھ رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے میں نے نہیں رہنا اچھا تو تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو ٹھیک ہے مت رہو مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنے کا کچھ چوپ نہیں ہے اور ویسے تمہیں میں نے ہزار دفعہ کہا ہے کہ نوکری پر جانے کے تو تم بات نہ ہی کیا کرو کیونکہ تو پتہ ہے کہ مجھے نوکری پتانے نہیں پسند وہاں کسی نہ کسی چیز کے دھکے کھانے ہوتے ہیں تو کبھی محنت کرنے ہوتی ہے اور محنت کے کام تو مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہیں اور رہی بات جگو کو تصیحت کرنے کی وہ تمہارا بیٹا ہے میرا نہیں اور ویسے بھی جو باتیں تم سمجھاتی ہو تم اسے سمجھاؤں میں نہیں دیکھو کائو مجھ سے لڑائی مت کرو میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی ہر روز ہماری بحث ہوتی ہے تم سارے لمحات اپنی دوستوں کو دیتے ہو اگر تھوڑے لمحات اگر تم ہمیں دے تو شاید ہم ہر سے کوشی رہنے لگ چاہیں تم خود لڑائی لیتے ہو اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو اس طالب کے کچھ چیریا ایسے کرتے ہیں تو کیوں کیا اس کے ساتھ رہتا آج میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا سب سے اچھا احترام والا عزت والا بنے سب کے عزت کریں تم نے چیریا کی بیٹے کو دیکھا ہے اور اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اور بلنگیوں پر دیکھوں مگر تمہارے بغیرہیں ناممکن ہیں اگر تم اسے سمجھاؤ گے تو ہی وہ سمجھے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں وہ سمجھے گا چھوٹے بچے باتیں بہت جیسے سمجھ جاتے ہیں تم بالکل بھی باتیں نہیں سمجھاتے ہو تم ایسے کرتے ہو جیسے تمہارا کوئی فرض ہی نہیں ہے بھیربانی کر کے کچھ تو رحم کرو ہم پر کچھ تو رحم کرو تم تو اتنا زیادہ تنگ کرتے ہو ہر وقت جب بھی تم سے کرو تم لڑنے پیٹ چاہتے ہو ہمارا مستقل تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اگر ہمیں کوئی راستہ دکھاؤ گے ہم اس راستے پر جائیں گے تم نے اپنے بیٹے کو چوری کرنا تک سکھا دی یہاں تک کہ مجھے بھی چوری کرنا سکھا دی لیکن اب بس چوریاں نہیں چلتی چوری کرنا بہت بری بات ہوتی ہے سمجھائے تمہیں اور چگو کو میں چوریاں پھلکل بھی نہیں سکھانے جائیں گی اسے میں ایک مکمل صحیح معاشرے میں رہنے کے قابل بناوں گی اور تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تم نے تو اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تم اگر پیار سے بات کرتے ہو تو پھر بس ایسے جیسے لگتا ہے کہ جیسے تم بہت اچھے ہو اس طرح ہی بات کیا مگر تم ایسا برکل بھی نہیں کرتے میں یہاں ایک منٹ نہیں رکھوں گی جگو چلو چلتے ہیں بہت ہوا جگو اور گوری اپنی ماما کے گھر جانے ہی لگتے ہیں کہ کالو روک لیتا ہے اور کہتا ہے گوری گوری مجھے معاف کرتو میں اب سے نوکری ضرور بن دوں گا مہر پانی کر کے تم مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ میں جگو کو بہت اچھی نصیحت کروں گا تعلیم دوں گا اچھا انسان اچھا پرندہ بناؤں گا بلکل انسانوں کی طرح اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے